السلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ انایا کیسے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈراما سیریل یہ دل میرا کے بارے میں کچھ اہم بات ہیں پر سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولنا اور ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کرتے جائیں تاکہ ہماری نیو ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچتی رہیں اب ہم بڑھتے ہیں اپنے ڈرامی کی جانب پہلے تو ہم کچھ بات کریں گے اس ڈرامی کی کہانی کے بارے میں یہ کہانی شروع ہوتی ہے میر فاروق کچھ اس طرح شروع ہوئی دوستو یہ کہانی کہ میر فاروق جب یونیورسٹی میں تھے تو ان کی دوستی زرنش خان جو کہ ہمیرہ کا رول ادا کر رہی تھی ان سے ہو جاتی ہے میر کو ہمیرہ سے بے انتہا محبت ہو جاتی ہے دوستو اوپر یہ محبت صرف ایک طرفہ ہوتی ہے ہمیرہ میر کو صاحب منع کر دیتی ہے کہ وہ میر کو نہیں چاہتی اور آگے چل کے ہمیرہ کی شادی کہیں اور ہو جاتی ہے اور ہمیرہ اپنی شادی شدہ زندگی میں کافی خوش نظر آئی ہیں سیریل میں دوستو پر میر کو کچھ یہ راست نہ آیا میر نے ہمیرہ کو پریشان کرنے کی ٹھانی اور ساتھ ساتھ جب پریشان کرنے سے دال نہ گلی دوستو تو بتتمیزی پہ اترائے میر صاحب ہمیرہ نے آخر کار پریشان ہو کر میر صاحب کی بیگم کو سب کچھ بتلا دیا دوستو اب ہم بڑھتے ہیں ہمارے مین رول کی جانب جو ہیں آہت روز امیر جو کر رہے ہیں امن کا رول امن نے بچپن میں اپنے ماباک کا قتل ہوتے دیکھ لیا ہوتا ہے دوستو تو وہ جب سے ہی منٹلی دسٹرپ دیتے تھے جب وہ بڑے ہوئے وہ آفیس جانا شروع ہوئے وائزہ بزنس مین مشہور ہو گئے تو وہ اب یونیورسٹری جا جا کے سٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے تھے تو اس طرح ان کی ملاقع سجل علی عرف اینہ سے ہوئی سجل علی اور کو ہی نہیں دوستو سجل علی میر فاروق کی بیٹی تھی یعنی اینہ جو تھی وہ میر فاروق کی بیٹی تھی سجل علی کو امن صاحب کچھ بھا گئے تھے دوستو جب ہی سجل علی نے آفیس میں ان کے اپلائی کی جاب اور مل گئی سجل کو جاب یعنی اینہ کو مل گئی جاب دوستو اس طریقے سے اینہ اور امن کا رشتہ آگے بڑھا پر ان کے ساتھ بھی کچھ یہی کہانی تھی دوستو محبت سے فیک طرفہ تھی امن صاحب تو بدلہ لے رہے تھے کیونکہ اینہ اور کوئی نہیں میر فاروق کی بیٹی تھی وہ میر فاروق کی بیٹی یعنی اینہ سے محبت کا کھیل کھیل کے اپنے ماں باپ کے قتل کا بدلہ لے رہے تھے کیونکہ ان کے ماں باپ کو قتل کسی اور نے نہیں میر فاروق نے کیا ہوتا ہے اینہ کے باپ کا کرا اینہ کو بختنا پڑتا ہے تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں سجل علی جو اینہ کر رہی ہیں اینہ بھی بچپن سے ہی ڈسٹرپ رہتی تھی کیونکہ ان کی ماں مر جاتی ہے اور ان کے باپ میر صاحب ان پر کچھ خاص توجہ نہیں دے پاتے اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ آہات رضا میر عرف امن کو سجل علی عرف اینہ کے بارے میں سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ بچپن سے ان کے ساتھ ساتھ کیا ہو گزرا ہے یا ان پر کیا کیا گزرا ہے دوستو آگے کیا ہوگا آنے والے ایپیسوٹ میں میرے کچھ سوالوں کے جوابات ضرور دیجئے گا دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ کو یہ ڈراما کیسا لگا دوستو آپ کو ہمارے آہات رضا میر اور سجل علی کی ایکٹنگ کیسی لگی ہمارے ان سوالوں کے جوابات ضرور دیجئے گا کمنٹ باکس میں ہم انتظار کریں گے آپ کی اپنی ہوسٹ انایا اے آر کے ٹی وی چینل اللہ حافظ